اللہ باکھ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا آپ کو بہت ہی بلند والا وظیفہ ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفے کا بہت ہی مجھے جو ہے کومرس بوکس میں ریکویسٹ آئے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ والے وظیفہ ہمیں بتائیں سورہ قریش کا تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے سورہ قریش جو ہے یعنی کہ لی انافی قریش آپ نے یہاں سے لے کر تو اکتالیس مرتبہ تیسوے بارے میں یہ سورہ ہے آپ نے پڑھ کر کسی خوشبو یعنی اتر کے اوپر یا کسی خوشبو کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے اکتالیس مدہ وظیفہ آپ کے لئے ایک جادوی جو وظیفہ ہے یہ آپ کے لئے تیار ہو جائے گا بہت مائاب ہے آپ نے اس کے پر دم کر لینا ہے دم کر کے آپ نے جو طالب ہے یعنی جس کو آپ بلانا چاہتے ہو یہ اس کے پاس اپنے کپوں پر لگا کر بس اس کے پاس چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ خوشبو اس کو محسوس ہوگی اور خوشبو وہ سنگے گا تو وہ مسخر ہو جائے گا مسخر میں ہوتا ہے دیوانہ ہو جانا ٹھیک ہے وہ مسخر ہو جائے گا اور جب تک آپ کے پاس وہ آنہ جائے اور آپ سے اپنے دل کی بات کہنا دے اس کو سکون نہیں آئے گا پڑھتے وقت آپ نے جو طالب ہے مطلوب کا اپنے ذہن میں تصور رکھو یعنی کہ پڑھتے وقت اپنے ذہن میں اس بات کا ضرور رکھو کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں نے کس مقصد کیلئے کیا ہے اللہ پاک اس کو قبول و منصور اتا برمائے شریعت کی خلاف عمل نہ کیجئے گا یہ پہلی جو ہے سب سے بڑی قسم ہوتی ہے کہ شریعت کی خلاف عمل نہیں کریں گے سب سے پہلی اور شریعت میں سب سے بڑی شرط ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ناجائز قرام کے لئے کسی بھی عمل کو استعمال نہ کریں لیکن آپ کو کنہ یا اللہ پاک کی ناراض کی قسم ہم آپ کو نہ کرنا پڑیں اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں میری چینل کو سسکرائب کریں اور آنے والی تمام ویڈیو بہت زیادہ کو تاکہ مل سکیں اجازت دیں اللہ حفظ اعوذ باللہ شیط والی وجی بسم اللہ رحمان الرحیم اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت زیادہ آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس دہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے بھر پر مدد کریں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیر